جا کے دیکھا ہے تو کیمرے میں بیٹری نہیں ہے تو یہ بیٹری کا سب سے مین پوائنٹ ہے جو بیلٹ کے بعد دوسرا پوائنٹ بیٹری کا ہے دوسرا پوائنٹ اس کے کارڈ کا ہے جو کیمرے کے اندر جس پہ اپنے فوٹو کیپچر کرنی ہے اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد تاہر مجھے بہت سارے دوستوں نے کہا کہ میں فوٹوگرافی کے والے سے اپنے دوستوں کے لیے ٹپس لے کے آؤں اور اپنے دوستوں کو تھوڑے ٹپس دوں فوٹوگرافی کے والے سے میں ان بیگنر کے لیے ایک یہ ویڈیو بنا رہا ہوں جو نئے فوٹوگرافی سکھنا چاہتے ہیں جو فوٹوگرافی میں آئے ہیں ان کے لیے چھوٹے چھوٹے ٹپس لے کے آئے ہوں تو آج میں بیسک جو کیمرے کی بیسک ہے کہ کیمرے کو پکڑنا کیسے ہے کیمرے کو دیکھنا کیسے اس کا رویو کیسے کرنا ہے تو میں اس حوالے سے آج آپ کو تھوڑے پوائنٹ بتاؤں گا تو شروع کر کے کہ میں آج آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جو کیمرہ ہے جو دوست بیگنر فوٹوگرافر ہیں وہ کیمرے کی ٹکنیک کو کیسے یوز کرتے ہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں یہ سب سے مین کوائنٹ ہے بیلڈ کا جو کیمرے کا بیلڈ ہے یہ کیمرے کا بیلڈ اس لیے ہوتا ہے کہ اسے اپنے کیمرے کو کیونکہ یہ بہت قیمتی ہے اسے محفوظ رکھا جا سکے اور یہ کیمرہ آپ اگر نیوز فوٹوگرافی کر رہے ہیں کسی اعتجاج میں کسی پورٹیسٹ میں یا کسی ویڈنگ فوٹوگرافی کر رہے ہیں وہاں پہ بہت سارا رش ہوتا ہے تو اگر کسی دوسری جگہ باہر کوئی دھکا بڑھتا ہے آپ کو تو یہ آپ کا کیمرہ محفوظ رہے اس وجہ سے یہ ایک بیلڈ ہے اس کا بہت زیادہ اچھا کردار ہے بیلڈ کا تو یہ ہم نے ایک بیلڈ کو ہم نے اس کو ایک اس کا پوائنٹ ہے کہ ہم اس بیلڈ کو اپنے گلے میں لٹکا کر پھر اس فوٹوگرافی کو کر سکتے ہیں دوسرا اگر آپ اس کو اپنے گلے میں نہیں لٹکانا چاہتے تو دوسرا اس کو اپنے ہینڈ کے ساتھ اپنے ہاتھ کے ساتھ اس کو ایسے گرپ کر لیں کہ یہ محفوظ ہے اگر کسی پورٹیسٹ میں اعتجاج میں کیمرہ آپ کے دھکا لگتا ہے کیمرہ آپ کے ہاتھ سے گر بھی جاتا ہے تو یہ ہاتھ کے ساتھ آپ کا کیمرہ جو ہے لٹک گیا ہے تو اس وجہ سے آپ کا کیمرہ محفوظ رہتا ہے دوسری بات دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ بگنر فوٹوگرافر ہیں تو جب آپ کیمرہ پکڑیں کیمرہ پکڑنے سے پہلے سب سے پہلے اس کی بیٹری چیک کرنی ہے آپ نے اس کی بیٹری چیک کریں گے کئی دوست ایسے ہیں کہ وہ بیٹری چارج پر لگا لیتے ہیں اور اس کے بعد بیٹری چارجنگ پر لگی رہ جاتی ہے جب کسی ایوٹ میں گئے ہیں تو وہاں پہ جا کے دیکھا ہے تو کیمرہ میں بیٹری نہیں ہے تو یہ بیٹری کا سب سے مین پوائنٹ ہے جو بیٹری کے بعد دوسرا پوائنٹ بیٹری گیا ہے بیٹری کو چیک کریں کہ بیٹری آپ کی چارج ہے تیسرا پوائنٹ اس کے کارڈ کا ہے جو کیمرے کے اندر جس پہ آپ نے فوٹو کیپچر کرنی ہے یہ کارڈ اب جب آپ نے کارڈ نکالا ہے کاپی کرنے کے لیے یہ فوٹو آپ نے کاپی کی ہے کارڈ ابھی آپ کا ادھر ہی لیپ ٹاپ میں یا کمپیوٹر میں پڑا رہ گیا ہے کارڈ ریڈر میں پڑا رہ گیا ہے تو جب آپ جاگے فوٹو بنا رہے ہیں تو آگے دیکھ رہے ہیں کہ فوٹو میں کچھ نہیں آتا کیونکہ آپ کے کیمرے میں کارڈ نہیں ہے تو یہ تیسری چیز آپ نے کارڈ کا ہمیشہ خیال رکھنا ہے کہ کارڈ آپ کے کیمرے میں ہے وہ فارمیٹ ہے اس سے فوٹو آپ نے پہلے لے لی ہیں کارڈ کو فارمیٹ کر لی ہے اچھا تو اب ہم چوتھے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں یہ کیمرے کا آن آف ہے کہ کیمرے کو آن کرنا ہے کیمرے کو آف کرنا ہے ہم کیمرے پکڑنے کی جو بات ہے وہ ہم جب فوٹوگرافی کرتے ہیں تو آپ لو پوائنٹ پہ لو شٹر پہ آپ فوٹوگرافی بھی کر رہے ہیں اور اگر آپ اس طرح کیمرے پکڑ رہے ہیں تو ایک تو فلیش ہے کہ اگر آپ انڈور میں فوٹوگرافی کر رہے ہیں اگر فلیش آپ یوز کر رہے ہیں تو آپ کا ہاتھ جو ہے وہ فلیش کے اوپر آئے گا اور جو اس کے پکڑنے کا طریقہ ہے جو محفوظ طریقہ ہے کہ جس سے کیمرہ سٹلڈ رہے ہیں فاکس ہلے نا تو اس کے حوالے سے کیمرہ پکڑنے کا جو اچھا طریقہ ہے یہ آپ کا جو بائیں ہاتھ ہے ٹھیک ہے دائیں ہاتھ یہ گریپ بنی ہوئی ہے آپ گریپ کے اندر یہ ہاتھ ایک ہاتھ اس پوائنٹ پہ جس پہ فوٹو کلک کرنی ہے آپ نے دوسرا یہ بالکل ہاتھ بنے ہوتے ہیں گریپ بنی ہوتی ہیں اور دوسرا ہاتھ جو یہ آپ کا ہاتھ ہے ایک لینس پہ یہ جو فنگرز اور جو انگوٹا ہے یہ لینس پہ ہونا چاہیے اور یہ جو ہتھیلی ہے اس کو آپ نے ٹرائپوڈ یوز کرنا ہے کہ ٹرائپوڈ جیسے یوز کرتے ہیں اس سے یہ ہے کہ جو آپ لو شٹر پہ بھی فوٹو بنا رہے ہیں تو آپ کی فوٹو فاکس میں آئے گی فوٹو کلیر بنے گی اگر لو شٹر پہ بھی بن رہی ہے تو اس کو جب ایک تو محفوظ رہے گا کہ آپ کے ہاتھ کی جو گریپ ہے وہ نیچے آپ نے ہاتھ رکھا ہے اور دوسرا یہ اس کے ساتھ آپ فاکس کرسکتے ہیں وائیڈ لو بھی لے کے آسکتے ہیں تو اس سے آپ اگر فوٹو بناتے ہیں تو وہ فوٹو بالکل مناسب بنے گی کہ یہ آپ کی فلیش کے آگے ہاتھ بھی نہیں آئے گا اور آپ فوٹو بنا لیں گے دوسری چیز کہ اس کے ساتھ آپ لینس کو موف کر سکیں گے آپ کسی جلدی میں پروٹیسٹ میں یا کسی نیوز فوٹو میں تو فورا سے فوٹو بنائیں تو یہ گرپ آپ کے سواس ہوگی اور یہ آپ کو محفوظ کرے گی تو یہ ہم کیمرہ پکڑنے کا طریقہ آپ کو بتا رہے تھے کہ کیمرہ جو اس میں پانچمی چیز ہے گرپ کے بعد وہ لینس کا مسئلہ ہے کہ ڈی ایس ایل آر آپ لینس جب لگاتے ہیں تو بڑا لینس لگانا ہے آپ نے یہ اٹھارہ پچپن لینس لگا ہوا ہے یہ سائد پہ ایک بٹن ہے جو اس کی لینس کی گریپ کو پکڑتا ہے تو ہم اس کی لینس کی جو گریپ ہے ہم اس کو بٹن کو دبا لینس کو اتھارتے ہیں اب ہم نے لینس لگانا ہے اس کی یہ جو وائٹ ایک ڈاٹ لگا ہو ہے وائٹ اور یہاں پہ بھی ایک وائٹ ڈاٹ بنا ہو ہے اب یہ وائٹ اور یہ وائٹ جو ڈاٹ ہے ہم اس کو بربر رکھیں گے جدر وہ وائٹ یہ کیمرا فکس ہو گیا لینس اور اس کے بعد ہم نے اس کو بٹن کو پوش کی ہے اور پوش کرنے کے بعد یہ ٹکی آواز جو آپ کا لینس محفوظ ہو گیا لینس آپ کا کیمرے کو لگ گیا تو یہ ہم اوپنننگ میں جو بیسیک ہے یہ پروفیشنل فوٹوگرافر کے لیے تو نہیں لیکن جو نئے بیگنر فوٹوگرافر ہیں جو نئے فوٹوگرافی میں آنا چاہتے ہیں جن کو فوٹوگرافی کا شوق ہے کیونکہ ہر انسان کے پاس موبائل پکڑا ہے اور کیمرہ ہے وہ کیپچر کرنے کے کوشش کرتا ہے اپنی یادوں کو یہ ان دوستوں کے لیے ہے اگر آپ کو یہ میری حصہ لینا چاہتے ہیں ہمارے پریس کلب میں آئے ایک فارم فیل کریں اور فیصلب پریس کلب میں ہم ان کو کلاس دے رہے ہیں یہ اگر آپ دوبارہ دوسری میری ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں کیمرے کے حوالے سے تو میری اس یوٹیوب چینل کو میرے فیس بوک کو لائک